تو سرکارِ غوفِ پاک رحمت اللہ تعالیٰ نے سرِ مبارک ذرا ساتھ جھکا لیا تو آپ رحمت اللہ تعالیٰ پر جلال و وقار کے آثار ظاہر ہوئے اور کچھ دیر کے بعد فرمایا مجھے ابھی ابھی فرشتوں نے بتایا اس نے آپ کی زیارت کیے اور آپ سے اسے عقیدت بھی تھی لہذا اللہ رب العظیر عزت نے اس پر رحم فرمایا غوف پاک نے نگاہیں جھکائیں فرمایا مجھے فرشتے نے بتایا کہ اس نے ایک مرتبہ آپ کو دیکھا تھا جب اس نے فرشتے نے گوائی دی فرمایا جا اللہ نے تیرے باپ پر رحمت کر دی اس نے کہا میں نے اپنے باپ کو بہشت میں دیکھ لیا اب اگر آپ سمجھتے ہیں کہ رسول اللہ کے بعد وحی کا سلسرہ جاری ہے اور کسی اور شخص کے اوپر وحی ناظر ہوتی ہے اور وہ آپ کو بتاتا ہے پھر تو ہم مارے پاس لیں تاکہ پھر ہم آپ کے ساتھ خدم نبوت پر بات کریں گے آپ تو خدم نبوت کو نہیں مانتے تو سن اگر یہ بات کہنے میں زبان عبدالقادر کی تھی اعلان خدا کا تھا تو قدم گردن اولیاء پر ہے زبان عبدالقادر کی تھی اعلان خدا کا تھا اللہ کے حکم سے اعلان کیا قدمی حاضی ہی علا رقبت کل ولی اللہ میرا یہ قدم تمام اولیاء کی گردن پر ہے تو اللہ کے حکم سے جو کام ڈریکٹ کوئی کرتا ہے وہ نبی ہوتا ہے یا ولی ہاں وہ غلامت کافیانی ہو سکتا ہے اگر نبی نہیں ہے تو اور ختم نبوت ہو چکی ہے الحمدلہ آخری درجہ میں سیدنا غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے اللہ تعالیٰ نے مجھ سے وعدہ کیا محبوب ہے نا وعدہ کیا ہے کہ وہ میرے دوستوں محبت کرنے والوں نام پکارنے والوں اور میرے بارے میں اچھا عقیدہ رکھنے والوں کو جنت میں داخل فرمائے گا یہ سن کر آپ رحمت اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا میرے پروردگار جللہ جلالہو نے مجھ سے وعدہ فرمایا ہے کہ جو مسلمان تیرے مدرسے سے گزرے گا اس کے عداب میں تخفیف یعنی کمی کی جائے گی وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُطْلِعَكُمْ عَلَى الْغَيْبِ اللہ کی یہ شان نہیں ہے کہ ہر ایک شخص کے اوپر غیب کی بات کو منکشف کر دے یا اطلاع دے دے وَلَكِنَّ اللَّهَ يَجْتَبِي مِنْ رُسُولِهِ مِنْ يَشَا لیکن اللہ تعالیٰ چن لیتا ہے اپنے رسولوں میں سے جسے چاہتا ہے فَآمِنُوا بِاللَّهِ وَرُسُولِهِ پس تمہارا کام اتنا ہی ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کے اوپر ایمان لاؤ یعنی اللہ اور اس کے رسول جو تمہیں غیبی خبریں دیں تمہارا کام ایمان لانا ہے تمہاری یہ ڈیمانڈ درست نہیں ہے کہ ہر شخص کے اوپر اللہ تعالیٰ وحی نازل کرے یہ اللہ نے تیہ کر لیا اپنی ڈیسٹنی میں کہ اپنے پیغمبروں پر وحی کا سلسلہ کرے گا ان کے ذریعے آگے معاملات کو لے کے چلے گا کوئی علم غیب کی خبر ماننا یہ ختم نبوت کے اوپر ڈاکہ ہے سوائے ایک ایک سیپشن کے جو بخاری اور مسلم دونوں میں آیا ہے کہ میری وفات کے بعد صحیح بخاری میں آیا ہے میری وفات کے بعد نبوت کی خبروں میں سے اب صرف مبشرات باقی رہ گئے ہیں اور صحابہ نے پوچھا مبشرات کیا ہیں تو آپ نے فرمایا کہ نیک خواب تو پہلے یہ کہتا ہوں کہ جس شخص نے نبی نام کہہ کے اللہ کے ساتھ اپنا تعلق قائم کیا نبی الاسلام کے بعد میرے نزدیک تو وہ بھی کافر ہے اور جس نے نبی کا نام لیے بغیر اللہ کے ساتھ اپنا تعلق قائم کیا وہ بھی کافر ہے میرے ہاتھوں کوئی گنجائش ہی نہیں ہے کسی کے اس طرح کے ہاں صرف یہ کہ آپ نے صرف نبی کہنے والے کو کہا ہوئے وہ جس کو کہتے ہیں نا ایک بندہ کہہ دے میں شراب پی رہا ہوں آپ کہتے ہیں یہ شرابی ہے دوسرا اسی شراب کو انگوروں کا جوس کہہ کے پی رہا ہے آپ کہنے نہیں یہ جوس ہے میں تو دونوں کو شرابی مات